اسلام علیکم مزمہ کشن میں ویلکم امیدہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہی ہیں چکن ملائی ہنڈی چکن ملائی ہنڈی بنانے کے لیے میں نے فل چکن لیا ہے آپ بونلس بھی لے سکتے ہیں چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دو کے پیسز میں کٹ لیا ہے کوئی سا بھی برتن لے لیں دیکھیں میں نے ہاف کپ آئل کا ڈالا ہے یہ تین پیاز میں نے لیا ہے ان کو رفلی سا کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں دس پندرہ دانے میں نے لسن کے لیے یہ بھی ڈال دیں ان کا کوئی کلر بغیرہ ہم سینگ نہیں کریں گے تھوڑا ہلکا سا پکا لیں گے ان کو بس کہ ان کا کچھا پان ختم ہو جائے چیاز اور لسن کے ساتھ آپ چماتر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس فریز کی ہو چماتر ہیں تو میں وہ جب ان کا پیسز بناؤں گی بھی کپ ڈالوں گی پیاز کا دیکھیں کچھا پان ختم ہو گیا تو چلیے اب اس کو نکال لیتے ہیں اب آئل میں چکن ڈال دیں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے پھر اس کے بعد مسالے اٹ کریں گے دیکھیں چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا اور چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے پک گیا تو چلیے اب مسالے اٹ کرتے ہیں مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے آس سے اٹ کریں ایک چھٹکی کشمیری لال میٹھ سے اٹ کر دیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے آس سے اٹ کریں مسالہ کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے اب لفتن پیاز اور کماتر کے جو ہم نے ٹیسٹ بنایا ہے وہ اٹ کر دیں ابھی سے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب یہ بن کے تیار ہوگی تو بہت ہی مزیدار ہوگی رمضان میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنائی ہو گئی ہے اور آئل بھی ہمارا سیپریٹ ہو گئے ہے یہ آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے یہ فریش دہی ہے یہ ڈال دیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے رمضان میں آپ ایسی کڑائی بنائیں اور مجھے دھواؤں میں ضرور یاد رکھیں دیکھیں دہی بھی ہمارا اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب ہم ڈالیں گے ایک پیکٹ کریم کا آپ کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی ہو آپ گھر کے دودھ کی پریشنل آئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس کو بس ایک دو منٹ تک ہم پکائیں گے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے اوئل بغیرہ ہمارا سیپریٹ ہو جائے پھر اس کو اتاز دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہاپ تی سپون کالی میرز کا پاودر اس کو بھی مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر اور پکائیں گے کہ اوئل ہمارا سیپریٹ ہو جائے پھر سرف کرتے ہیں ملائی کو ڈالنے کے بعد زیادہ ہم نے نہیں پکا نا بس ایک دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اوئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ابھی فریم کو آف کرتے ہیں ہماری مزے دار سی چکن ملائی ہانڈی بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گریوی کتنے مزے کی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو دیکھیں ہماری مزے دار سی چکن ملائی ہانڈی بن کے تیار ہو گئی ہے میری ریسپی ضرور آپ رمضان میں ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں تاکہ میں ایسی مزیدار اور آسان سی ریسپیز آپ کے لیے لے کے آسکوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ